السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ لوگ امید خیریت سے ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے سلامت رکھے یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں اور دیگر سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ حاج کے متعلق کافی کویسٹنز آ رہے ہیں تو یہ انڈیا نیو دیلی سے کویسٹن ہے یہ ہیں سبیہ ملک ان کی طرف سے وہ کہتی ہیں I do 10K steps daily روڑ پر تو کیا مجھے پیدر والا option adopt کرنا چاہیے یا چپچا بس میں جانا چاہیے I am going with my brother انشاءاللہ دیکھیں یہ کہہ رہی ہیں کہ میں 10,000 steps روزانہ مطلب کہ پیدل ووک کرتی ہوں تو کیا وہاں جا کے مجھے بسز مل جائیں گے easily میں بس میں بیٹھ جاؤں گی تو میری آسانی سے یہ معاملات ہو جائیں گے یا مجھے ووک کرنی چاہیے دیکھیں آپ کو ووک کرنی چاہیے بلکہ ہر حاجی کو ووک کرنی چاہیے میں سب کو سجیسٹ کروں گا کہ at least آپ کو ڈیر سے دو تین کلومیٹر کم سے کام اتنی آپ کو ڈیلی ووک کرنی چاہیے اور ابھی سے آپ کو شروع کر دینی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے منہ میں پہنچنا ہے تو منہ سے جب آپ نے نوزل ہجا کو عرفات کے لیے جانا ہے تو یہ کموں بیش کو approximately 14 کلومیٹر بن جاتا ہے مزید آپ گوگل میپس اس کو چیک کر سکتے ہیں بہرحال اتنا سفر آپ نے ہو سکتا ہے آپ کو بس مل جائے لیکن ہو سکتا ہے نہ بھی ملے ٹھیک ہے میں آپ کو اپنے ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ جب ہم لوگ وہاں موجود تھے نوزل ہجا کو ہم نے جانا تھا تو میرے ساتھ جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو میں بسز میں سوار کرتا رہا دو دو تین تین چار چار کر کے ہر بس میں اتنا کراؤڈ ہوتا ہے کہ پاؤں رکھنے کی بھی آپ کو جگہ بس میں نہیں ملتی ہے تو بہر کیف بالکل جو آخری تھا جب میں نے اس کو روانہ کر دیا اس کے بعد ٹائم ہو گیا تھا تقریباً ساڑھے دس گیارہ بارہ بجے کے راؤنڈ بال تقریباً یہ ٹائم تھا اور میں اکیلا رہ گیا تھا سب لوگ چلے گئے تھے اور مجھے بس نہیں ملی تھی تو بہر کیف کافی دوڑنے کے بعد کوئی ہاف کلومیٹر پھر آگے جا کے مجھے ایک بس ملی بڑی مشکل سے اس میں سوار ہو کے پھر خیر میں پہنچ گیا تھا تو بہرحال سب کو آپ کو کوشش کرنی ہوگی اس کی وجہ یہ ہو سکتا آپ کو بس ہی نہ اس دن ملے کراؤڈ کی وجہ سے اس مرتبہ فلفلہ جا جو رہا ہے پہلے یہ سین تھا پچھلے دو تیم سالوں میں کہ لیمٹڈ لوگ ہوتے تھے تو بڑا ایزی تھا کنوینئر تھا آنا جانا پرابلم نہیں تھی اس مرتبہ فلفلہ جا جا پتہ نہیں بیس لاکھ لوگ ہوں گے تیس لاکھ لوگ ہوں گے تو پھر وہاں آپ کے لیے خدا نہ خاصتہ یہ پریشانی بن سکتی ہے اگر آپ کی پہلے سے ایکسرسائز نہیں ہوگی پریکس میں نہیں ہوگا وہ کرنا یا پیدل چلنا ایک دن سے جب اتنا سفر کرنا پڑے گا تو آپ کو بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہو سکتا ہے ویسے آپ بے ہوش ہو جائیں ریشز کا پرابلم آج کل کتنے کوسٹن لوگوں نے پوچھے ہیں کہ ہمیں ریشز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں پیدل چلنے سے یہ پرابلم بھی ہو سکتا ہے دیگر مسائل کا سامنا بھی آپ کو بیر کیف کرنا پڑ سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ مینہ سے عرفات پہنچیں گے کوئی تیرہ چودہ کلومیٹر سپوز پیدل چل کے تو وہاں پہ جا کے پھر آپ کے جسم سے ویسے جان ختم ہو جائے گی اور یہی تو وہ ایکسٹریم دن ہے جو سب سے بڑا دن ہے جس میں حاج کا جو رکنی آزم آپ نے ادا کرنا ہے اسی دن میں آپ نے سب سے زیادہ عبادتیں کرنی ہے اور وہی دن آپ کا وہاں پرابلم میں گزرے یا پریشانی میں گزرے یا سوتے میں گزرے یا ڈاکٹر کے پاس گزرے تو پھر اس کا فائدہ نہیں ہے بلکہ پھر آپ کو یہاں آکے وہ دن یاد آئے گا تو آپ پریشان ہوں گے اس لئے بہتر ہے کہ ابھی سے سارے لوگ ووکرنا شروع کریں ایٹ لیس دو تین چار کلومیٹر ڈیلی آوکیا کریں وہاں آپ نے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار رکھنا ہے کہ پیدل چلنا پڑ سکتا ہے بہرحال بسز موجود ہوتی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ نے شام کو یعنی وکوف عرفہ ادا کرنے کے بعد مغرب سے پہلے تو وہاں سے نکل ہی نہیں سکیں گے تو مغرب کے بعد آپ نے مزدلفان ہے اب مزدلفان میں جو بسز آپ کو عرفہ سے لے کے آئیں گی وہ بسز کم ہوتی ہیں لوگ زیادہ ہوتی ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کو پریشانی کے سامنا ہو سکتا ہے اندسنس کرنا پڑے کہ آپ کو پیدل آنا پڑے تو وہاں سے آپ جب مزدلفان پیدل آئیں گے اور آپ سوچیں کہ آپ مینہ سے عرفات پیدل گئے ہوں پھر عرفات سے مزدلفان پیدل آئے ہیں یہاں پہ آپ نے کچھ وقت گزارنا ہے وکوف مزدلفان آہ ہو جائے گا فجر کے بعد جب صبح سورج کی کرنے نظر آئیں گے پھر آپ باقی حاجیوں کے ساتھ جب مینہ آئیں گے تو آپ تو بسز یہاں پہ موجود ہی نہیں ہوں گی بسز بند ہو جائیں گی اب آپ نے پیدل آنا ہے یہ سفر ہو سکتا ہے آپ کو چار کلومیٹر کرنا پڑے چھے کرنا پڑے دس کرنا پڑے اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے آپ مینہ میں پہنچیں گے بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ پہلے ہم اپنے خیمے میں پہنچیں وہاں پہ جا کے ہم سامان رکھیں سامان رکھنے کے بعد پھر ہم جا کے بڑے جمرے کو بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے تو چونکہ آپ کا خیمہ رستے میں کہیں پہ ہوگا تو آپ ترن لینا چاہیں گے تو وہ لوگوں ہو سکتا آپ کو ترن ہی نہ لینے دیں کیونکہ لاکھوں لوگ ایک ویپ کی صورت میں سامنے کی طرف جا رہے ہوں گے تو ہو سکتا آپ کو نہ جانے دیں تو یہاں سے آپ کو سٹریٹ بھی جانا پڑ سکتا اور جیسے آپ سٹریٹ جائیں گے تو موسلی رستے ویسے ان دنوں میں بند ہوتے ہیں بلوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے مینہ کے اندر خیموں کی بات کر رہا ہوں وہاں پہ ہو سکتا آپ کو تین چار کلومیٹر مزید ایکسٹر چلنا پڑے ہمیں چلنا پڑا مطلب ہماری سچویشن ایسی تھی کہ جب آپ اپنے خیمے سے نکلے تھے بڑے جمرے کو کنگریہ مارنے کے لیے تو رستے بند تھے ہم پتہ نہیں کس کس ملک کے خیموں سے گزرتے گزرتے بڑی ٹائم مطلب ہمیں لگا تھا ہم پہنچے تھے بڑے جمرے پہ وہاں پہ کنگریہ مارنے کے بعد اب آپ نے اگر اسی دن آپ نے توافظ زیارہ بھی کرنا ہے تو آپ کو یہاں سے مکہ مکرمہ شہر جانا پڑے گا وہ بھی پیدل ہی جانا پڑے گا کیونکہ پورے مکہ مکرمہ میں ٹرانسپورٹیشن ان دنوں میں بند ہوتی ہے کوئی ٹیکسی نہیں ملے گی کوئی گاڑی نہیں ملے گی سب کچھ بند ہوتا ہے تو لوگ کیا کریں گے کہ ٹنل کے اندر سے لاکھوں لوگ جا رہے ہوں گے مسجد الحرام کی طرف پیدل جا رہے ہوں گے یہ دن زیادہ مشقت والا ہوگا یہ دن زیادہ سٹرگل والا ہوگا اس دن میں آپ کو زیادہ پیدل چلنا پڑے گا تو اگر آپ کے پہلے سے پریکچس ہوگی یا پیدل چلنا جانتے ہوں گے تو آپ کے لئے پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ نہیں چلنا جانتے ہوں گے تو پھر وہاں پہ جا کے آپ کو لازم پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا کچھ بھی ناممکن نہیں ہوتا ہے آئیے لیڈی نے لکھا ہے کہ وہ دس کے سٹیپس چلتی ہیں تو اگر ایک خاتون اتنا چل سکتے ہیں تو مرد کیوں نہیں چل سکتے آپ کو بھی چلنا چاہیے سب کو چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ سب کے لئے سانیہ پیدا فرمائے ہم سب کو بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیف فرمائے بار بار رضی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ حاضر ہو کے قصرت کے ساتھ رضو سلام پڑھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے آمین یارب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ